اسلام علیکم کیا لیپ لوگ کے خیریہ سرے ہیں ویلکم ٹو نیو ویک اور نیا ہفتے میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہم جو ریسیپی شیئر کر رہے ہیں کافی ڈیفرنٹ اور کچھ ریکویسٹ ریسیپیز آج کی ریسیپی بڑی سپیشل ہے ایک تو پالک کا رائتہ عام طور پر ہم لوگ یہاں رائتہ جو بنتا ہے وہ زیادہ تر بنتا ہے جس طرح تنیا پدینہ، ہری مرچ اور زیادہ تر کچھ لوگ لیسن اور زیرہ شامل کرتے ہیں لیکن بہت بڑی ورائٹی ہے اور یہ سمپلی میں آپ کو مثال دے رہا ہوں جتنے سبزیاں ہیں، جتنی سبزیاں ہیں ان سب کا رائتہ بن سکتا ہے ہم نے بنایا کریلے کا رائتہ ہے، بنایا بہت مزے کے بارے ڈیفرنٹ ہے اور یہ میں آپ کو اس سے بتا رہا ہوں کہ میں نے سارے خود ایکسپیرمنٹس کی پالک کر رہتا ہے میں نے خود بنایا، میں نے آئیڈیا لگا کیسے بنتا ہے زائقے میں ایسا بہترین غزائیت سے بھرپور اس کے علاوہ آپ اس میں علو کا رائتہ، ٹیمارٹر کا رائتہ، مٹر کا رائتہ ساری سبزیوں کا بچ سکتا ہے اور ایک ایک کر کے ہم آپ اس سے شوو میں شیئر بھی کریں گے ان کے ریسیپیز میں خود کروں گا یہ خود کی کریئیٹڈ ہے اور اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے آپ خود بنا سکتے ہیں میں نے بھی ایسی کیا ہے اور زائقے کا رائتہ مجھے جو میرے فیوریٹیز میں پالک کا رائتہ اور کریلے کا رائتہ کریلہ مجھے بالکل بھی نہیں پسند مطلب کڑوا فلیور جو ہے بہت دنیا کھاتی لیکن جب میں نے بنایا اس میں مجھے کمبینیشن بڑا اچھا لگا علو کا رائتہ اور تمارٹر کا رائتہ تو آج علو کا رائتہ لیکن اس سے بھی اہم جو ریسیپی ہے وہ گارلک میوب روست ہے یا فرائیڈ چکن اس کو کہتے ہیں آج اس کے بارے میں آپ کو بڑی امپورٹنٹ انفرمیشن دیں گے کہ کیسے وہ جو مشہور ترین برینڈ ہے اس کی جو کوٹنگ ہے وہ کیسے بنتی ہے سب سے پہلے تو آ جائیں گے ہم چکن کی کٹنگ کی طرف اور یہ آگئی مرگی اور اس کیلئے بہتر ہے کہ آپ سکن استعمال کریں یعنی کھال والی مرگی ارچہ کھال والی مرگی بھی جو عموماً بازار میں ملتی ہے وہ فروزن ملتی ہے فروزن میں ہوتا یہ ہے کہ جب اس کو فریز کرتے ہیں اور پھر ڈی فریز کرتے ہیں اس کی سکن یہ جو کھال ہے بہت پتلی ہو جاتی ہے یہ ابھی کبھی آپ نوٹ کیجئے گا فریش مرگی اگر آپ کو مل جاتی ہے جہاں سے ویچ سکن ملتی ہو بیسٹ ہے سب سے پہلے اس کی کٹنگ اس کو ہم آٹھ پیسز میں کنورٹ کاٹیں گے جس طرح عام طور پر بازار میں ملتی ہے اور اس کا طریقہ اچھا سب سے پہلے اگر آپ ویچ سکن چکن لے رہے تو اس کا سکن کو یہاں پہ آپ نے اس طرح کاٹنا ہے کہ یہ لیک کی سکن بھی نہ کٹے اور بریسٹ بھی بھی رہے تو بریسٹ کو اسے کو تھوڑا سم بڑھا لیں گے یہاں سے پہلے ہلکا کٹ لگایا اس کے بعد یہاں پہ کٹ لگایا اور یہ دیکھیں اب اس کو ہم لیں بلکہ اس کو کوشش کریں گے کہ دس عصوں میں تقسیم کر لیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں نہیں آٹھ سے ہی ہیں مرگی چھوٹی ہے بڑی مرگی ہوتی ہے تو اس کو دس عصوں میں اس طرح تقسیم کرتے کہ اس کے ونگز بھی ہم الگ کر لیں تو ونگز الگ کریں گے تو پہ دس ہو جائیں گے اوڈروایس آٹھ پیسیز ہی رہیں گے کافی ساری چیزیں گر گئیں اینیویز اچھا جی یہاں پہ اس کو لگایا کٹ اور یہ دیکھیں دو پیس اس کے بعد یہ دو پیس اور یہ لگ کے دو پیس لیکن سکن کو ساتھ میں رکھے گا تاکہ سکن آگے پیچھے اس کی غلط نہ کٹ جائے یہ جوڑ پہ اس کو کٹا اور اس کے بعد یہ بریسٹ کا پیس جو ہم کٹیں گے تو یہاں سے اس کو کٹیں گے اور یہاں پہ بھی اس کی سکن جو ہے برابر رکھیں گے یہ دیکھیں یہ آٹھ میں چھے پیس ہو گئے اور یہاں سے بریسٹ کی پیس کو ہم ادھر کٹ دیں گے بس چھے لیش چھے لیش چھوڑی کٹ میں پیدا جسٹ پیس رہا ہے یہ پہلی دفعہ استعمال کر رہا ہوں یہ بھی ہمارا شیف برینڈ جو برطن بناتے ہیں یہ نایف چون کی پہلی دفعہ نایف چیز کر رہا ہوں بہتری ہڈی کو ایسے کٹ رہا ہے جیسے کاغس یہ دیکھیں یہ دیکھیں حالانکہ میں نے یہ بگدا رکھا تھا اس کی دروحیت نہیں پڑی اس کی ضرورتی نہیں پڑی anyway یہ میدہ میں پر شفٹ کر دیتا ہوں اور اس کو تھوڑا ساف کر لیتے ہیں چلیس اور یہ فرائیڈ چکن جو پاکستان میں بہت مشہور ہے بڑا نامی گرامی برینڈ ہے یہ میرے گھر میں بچوں کو ہو میں نے بڑی کوشش کی ہے بہت سارے جو انٹرنیشنل برینڈ کے ایٹم تھے پیزا تھا خاص طور پر کوویٹ آیا تھا تو کوویٹ کی ٹائم میں میں نے بڑی دیویلپمنٹ کی گھر بیٹھے ہو تھے تو بزار کے کھانے تقریباً ہم نے بند کر دی ہیں سوائے اس برینڈ کی یہ ایسا برینڈ ہے بناتا ہے فرائیڈ چکن اور برگر کے اس کو بیٹ کرنا بڑا مشکل ہے بٹے نیویس رسرچ بہت کی ہے وہ بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں سب سے پہلے چکن کی پیسیز یہاں پر اکھیں اس کے بعد اس کی مرینیشن ہے اس میں مسالے کیا لگیں گے یہاں گیا چکن بزار میں جو فرائیڈ چکن ملتا ہے وہ تھوڑا سپائسی ہے لہذا اس میں ایک کھانے کا چمچ لال مرچی پاورڈر ساتھ میں اس میں ایک کھانے کا چمچ لیسن پاورڈر ساتھ میں اس میں تین کھانے کے چمچ سرکا اور ساتھ میں ایک سے ڈیڑھ چائے کا چمچ نمک بس اس کے بعد اچھتری کسی اس کو مکس کریں گے ہم میرینیٹ کریں گے اس کا بیس زائقہ جو ہے وہ فرائیڈ چکن جو کمپنی بناتی ہے یہ ادھر میں نے تھوڑا سا کچھ عرصے کام کیا تھا کام سے ملا جوب نہیں کی تھی کوئی ایک پروجیکٹ تھا اور یہاں پہ چکن کو کم سے کم بارہ گھنٹے میرینیٹ کرتے ہیں منیموم اس مسالے میں تب کہیں جا کے بزار کے جو فرائیڈ چکن کھاتے ہیں اگر گھر میں بنا رہے ہیں اور آپ کو بلتے ہیں کہ یہ وہ ٹیسٹ کیوں نہیں آرہا وہ اس جیسے نہیں آرہا کہ اس کو میرینیٹ ہی نہیں کر رہا ابھی یہ پکایا ابھی سارا مسالہ لگایا ابھی ہم نے پکا دیا تو اندر تک اس میں مسالوں کا ذائقہ نہیں جاتا لہٰذا اس کو اچھی طریقے سے پہلے مکس کیا چھوڑا سا گارلک پوٹر آٹ ڈال دونو باس اچھی طریقے سے مکس کیا اس کو اسی طریقے سے ہم چھوڑ دیں گے کوشش کریں یہ جو سرکہ بھی ہم نے شامل کیا یہ بسیکلی خٹاس ہلکی سے شامل کرے گا لیکن مین جو اس میں ہے اس کو گوشو گلائے گا نرم کر دے گا بہت جلدی سو اس کو مرینیٹ کرنا انتہائی ضروری ہے سب سے پہلے اس میں مسالے لگایا اچھی طریقے سے اس کے بعد اس کو سائٹ پہ کرتے ہیں اور پھر ہم اس کو جو مین اس کا کام ہے اسی کوٹنگ عموما بہت سارا لوگ کمپین کرتے ہیں کہ اسی کوٹنگ صحیح طریقے سے نہیں بنی اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کوٹنگ کا طریقہ ایک میں نے بڑا سٹڈی کیا مجھ سے بھی کافی عرصے تک کہ کوٹنگ صحیح بنی نہیں لیکن پھر جو بنائی اب یہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں دکھاتا ہوں آپ کو کہ وہ جو بازار والی کوٹنگ ہے وہ کیسے آتی ہے بہت ایزی ہے اور اس سے پہلے ہم کام یہ کار کریں گے اور وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہم تیل رکھیں گے ڈی فرائنگ کیلئے اور آئل کی حوالے سے کافی دنوں سے میں آپ سے یہ ڈسکس کر رہا ہے اور اچھا ہو ہمار پاس کیونکہ برینڈ کوئی پرٹیکلر برینڈ کی میں بات نہیں کر رہا میں جنرلی آئل کی بات کر رہا ہوں کہ آئل آپ کی صحت میں کتنا امپورٹن رول پلے کرتا ہے اور پھر اگر ڈی فرائنگ آ جائے تو ڈی فرائنگ میں سب سے اہم چیز آئل ہے اس کی وجہ یہ کہ عام طور پر جب کھانا کھاتے ہیں اس میں آئل کی بڑی کم مقدار ہوتی ہے تو اس کے غزائیت ہمیں ایک مخصوص مقدار میں ملتی ہے لیکن ڈی فرائنگ میں جتنا آئل استعمال ہوتا ہے تو ہم جو بھی فرائنگ کر رہے ہیں چکن ہیں یا فرنچ فرائنگ ہیں اس میں بہت زیادہ تیل کنزیوم کر رہے ہیں اور اس کی لئے میں چاہیے ہلدی تیل اور ہلدی تیل میں آپ شاید لگتا ہے کہ آپ نے پیسے بچا لیے کیونکہ بہت سارا لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تیل بہت لگ رہے ہیں مہنگائی بھی ہے لیکن یہ مہنگائی کا فیکٹر ہے اس وجہ سے ذہن سے نکال دیں کہ مہنگائی کی جگہ آپ جتنی بیماری اس سے پال لیں گے جو بیکار قسم کے آئل بزار میں ملتے ہیں سستے آپ کو نہیں پتا کہ آپ کس قسم کا آئل لے رہے ہیں اور وہ آپ کی صحت کتنی برباد کر رہے ہیں تیل ہم نے یہاں پہ کانو لیف ڈال دیا اس کو میں کور کر رہا ہوں جیسی گرم ہوگا اس کے بعد جیسی بریک پہ جائیں گے واپس آئیں گے پھر اس کی کوٹنگ کا مین کام جو ہے وہ آپ کو دکھائیں گے کوٹنگ کیسی سکیو تھی ہی کہنی جائے گے لپی ریٹ پاک موسیقی گارلک میوب روزٹ اجسا سابت چکن سکن کی ساتھ ایک اداد میونیز ایک کب تیل فرائنگ کے لیے نمک ایک کھانے کا چمچہ گارلک پاورڈر ایک کھانے کا چمچہ پھٹا لہسن چاہ کھانے کے چمچے سرکہ تین کھانے کے چمچے پیسی لال مرچ ایک کھانے کا چمچہ میدہ دو کب اچھے جی واپس آگے سب سے پہلے آپ کو تھوڑا سرمائے فیٹ کے یوز کے بارے میں بتاتا ہوں کہ آئل کتنا امپورٹنٹ ہے اور کس قسم کو آئل بازار میں استعمال ہوتا ہے میرے چھوٹے سا ایکسپیرینس ایک فائفو دی فرائیڈ چکن اور اس کے جو نامی گرامی نام ہے پاکستان میں وہ ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا ان کے پاس ایک فیٹ آتا ہے بلوک فارم میں ہوتا ہے جس میں یہ چکن اور فرنچ فرائز وغیرہ فرائے کرتے ہیں جو بوائلر جو ڈی فرائر ہے اس میں ہم نے اس کو ڈھائی سو ڈگری پر رکھا ڈھائی سو ڈگری ڈھائی یہ تین سو ڈگری تھا اور اس کو ہم نے فول چولا آن کر کے وہ پورا بلوک رکھ دیا اب یہ جو ملٹ ہوتا ہے جس طرقے سے اس سے آپ کو پتہ لگیا کس کسیم پر فیٹ ہے مکھن ہو آپ رکھیں تو پک کر کے مطلب چند سیکنڈ میں ڈھائی سو ڈگری پر ملٹ ہو جائے گا آئل چونکہ جمتا نہیں ہے تو یہ تو ایسے ہی نہیں وہ ایسے سے آ رہا تھا مطلب کم سے کم یقین کریں کہ کم سے کم پندرہ بیس منٹ لگے اس بلوک کو ملٹ ہونے میں اور اس کا ہائی سموک پوائنٹ ہوتا ہے یہ تیل کیو استعمال کیا جاتے ہیں جو آپ کو بہت مزے کا جو فرائی چکن ملتا ہے یہ اس کا بہت بڑا پارٹ ہے اس میں بے انتہا بڑا پارٹ کے یہ آئل کس میں فرائی کر رہے ہوں اس سے بڑا زائقہ آتا ہے اس میں اسی وجہ سے ہم بات کر رہے ہیں اچھا وہ فیٹ جو ہے وہ آٹی کلاغنگ جس کو بولتے ہیں کہ یہ ہارٹ ہیلتھ کے لئے انتہائی نقصان دے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک بری قسم کا مارجرین ہے مارجرین اور آل سہت کے لئے بری نہیں ہے ابھی کافی مارجرین اچھے ہو گئے لیکن جس کی سام کا وہ فیٹ ہے وہ ہائی سموک پوائنٹ ہونے کی وجہ سے اس میں ویسٹیج کم ہے یعنی تیل جلتا کم ہے اور ان ریسٹرانٹس میں رات کو صبح تیل ڈالے جاتا ہے رات کی شفٹ میں وہ لڑکا تیل فیلٹر لگا کے اس کو ساف کرتا ہے اگلی دن پھر استعمال ہوتا ہے جبکہ ہیلتھی آئیلز کیلئے جترے بھی تیل ہیں جس طرح ہمارا کینون لیو ہے اس کا بیس طریقہ یہ کہ اس کے تیل کو آپ ایک دو مرتبہ سے زیادہ ڈی فرائنگ کیلئے استعمال نہ کریں بیسٹ یہ ہے کہ ایک دفعہ ڈی فرائنگ کیلئے استعمال کریں بہت زیادہ تیل استعمال ہوتا ہے اس میں جس طرح ہم نے لیا ہوا ہے تقریباً دو لیٹر اور اس میں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تیل جائے ہو جائے گا اس کا تیل کوکنگ میں استعمال کریں اس کو دوبارہ ڈی فرائنگ میں نہ کریں ڈی فرائنگ میں اس میں بنتے ہیں ٹرینس فیٹی ایسٹ جو عام طور پر بزار والا فرائٹ چیکن جو آپ کھاتے ہیں اس میں دبا کے ہیں دبا کے اور وہ آپ کی ہارٹ ہیلتھ کے لیے انتہائی نقصان دیں اس کو آوائٹ کریں بچوں کو بھی نہ کھلا ہم سمجھتے ہیں بچے ہیں جوان ہو جائیں ابھی کھیل کود کے سب برابر کر دیں گا ایسے نہیں اگر آپ کی فیملی اس لی ہے اور وہ اس طرح کا کھانا کھا رہے ہیں چانسے ہیں کہ وہ ینگ بچوں کے پندرہ سولہ بیس سال کے آپ کولیسٹرول چیک کروالے لیے کولیسٹرول بڑھا ہوگا میک شور کہ اس غلطی نہ کریں اسی وقت ہیلتی آئل استعمال کریں اس آئل کو بھی ہم دوبارہ ڈی فرائنگ کے لیے استعمال نہ کریں یہ آئل اس میں ہم نے چیکن پکا دیا اس میں کچھ زیادہ فلیور نہیں آتا تیل بھی صاف ہوتا ہے ہم نے سمپلی اس میں پکایا اس کو تیل تھنڈا ہوا چھان لیا اس کے بعد اس کو نارمل ککنگ کے لیے ککنگ کے لیے استعمال کریں تو بیسٹ ہے ڈی فرائنگ میں بار بار اس کو کریں گے تو ہر آئل کی اس میں کپیسٹی ہے کہ وہ ایٹو ترن انٹو بیڈ فیڈ ایٹو کالل ٹرانس فیٹی ایسٹ اچھا اب یہاں پہ آتے ہیں چیکن کی طرف چیکن کا پیس لیا اور اس کا جس طرح بھی میں آپ کو بتا رہتا ہے کہ جو بازار میں ملتا ہے اس چیکن کو اس چیکن سے کیسے دیں گے ایک پیس لیا اور اس کو پہلے اچھی طریقے سے میدے سے کوٹ کر لیا ٹھیک ہے جی اچھی طریقے سے اس کو دبا کے ہاتھ سے اس طرح دبائیے اور اس کے بعد اس کو چھاڑنے پورا پانی کا بول یہاں پہ رکھا ہے اس میں ہم نے ایک دفعہ اس کو ایسے ڈپ کیا اور یہ آگیا یہ پورا میدے جو جتنا بھی چیکن کے اوپر یہ سارا پانی لگ گیا اب ادھر رکھے اس کو ہم نے اس طرح کرنا ہے میدے اس کے اوپر ڈالا اور اس کو دبا دبا کے کلوک وائز یعنی یہ جس طرح گھڑی کی چلتی ہے اس کو آپ نے اس طرح گھوماتے جانا ہے اور پریس کرنا ہے زور سے بلکل جس طرح آٹک گونتے ہیں نچوڑ کے نچوڑنا بلکہ یہ خوب اچھی طریقے سے کوٹ کیا اور اب اس کو جھاڑ لیں اور اس کے بھی آپ کو میں شکل دکھاتا ہوں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کس پر کیسی کوٹنگ یہ دیکھیں یہ اس طرح کی کوٹنگ یہ جس طرح بلکل فریڈ چیکن ہی دیکھیں یہ جو وہ بنتے ہیں اس کے اوپر یہ دیکھیں چلکے چلکے ٹائپ کے یہ اس طرح بلتے ہیں آپ نے اس کو دوبارہ ہاتھ سے اسے پریس کیا اور اس کے بعد اس کو جھاڑ لیا باس یہ پیس رکھا اب یہ کوٹنگ اس پر آپ دیکھیں یہ بلکل ویسی کوٹنگ آئی ہے جو فرنچائسی کوٹنگ ہوتی ہے دوبارہ پھر آپ کو دکھایتے ہیں ایک پیس لیا اور کوشش کریں گے بریسٹ کو الگ فرائے کریں لیک کو الگ فرائے کریں دونوں کا کوکنگ ٹائم ڈیفرنٹ ہے اسی وجہ سے جس کا ٹائم جتنا ہے اس کے حساب سے دوبارہ اس کو پیس لیا اس کو جھاڑ لیا اس کو پانی میں ڈپ کیا پورا اور اس کے بعد لے کے اور اس کے بعد یہاں رکھا اور پھر اس کو کلوک وائز یعنی جتنا گھڑی جلتی ہے آپ نے اس کو گھماتے بھی جانا ہے اور پریس بھی کرتے جانا ہے ہارڈ اور ہارڈ پریس کریں گے تو آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس پر لیئرز کیسی بنتی ہیں یہ دیکھیں اس کو گھماتے رہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ سارے پیسیز جس طرح بھی آپ کو نظر آرہا ہے فرنچائز کی جس طرح چکن ہوتی ہے بس یہ کوٹنگ اس طرح آگئی اور آئل گرم ہو گیا بہت میں نے چولہ بند کر دی اس کا سب سے پہلے اس کی کوٹنگ کر دیتا ہوں اور ہمارے ساتھ کولر ہیں زرین کراچی سے اسلام علیکم ہلو ہیلو چلیں چلیں یہ نیج یہ چکن کا پیس دوبارہ کوٹ کیا کوٹنگ دوبارہ دیکھ لیں مین اس کا یہ دیکھیں اب یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ فرائیڈ چکن کا جو مین مسئلہ آتا ہے وہ اس کی کوٹنگ کا آتا ہے ٹیسٹ و اس بغیر بلہ آپ دے دیتے ہیں اس کو لیکن کوٹنگ نہیں آتی یہ اس طرح کی کوٹنگ میدے میں اس کو ڈپ کی ایک دفع اور اس کے بعد یہ آگیا پانی پانی میں اس کو مکمل طور پر پیس کو ڈپ کیا اور پانی اس کا نکال کی اس کے بعد یہاں رکھا اور اس کو دوبارہ ہم نے کلوک وائز کلوک وائز کو گھماتے جائیں اور بلکل ہاتھ سے زور سے اس کو نچوڑنا ہے نچوڑنا نہیں ہوتی ٹیپیکل جتنا آپ اس کو اچھی طریقے سے پریس کریں گے اتنے ہی زیادہ بہتر اس کی کوٹنگ ہوگی اس کو گھماتے جائیں کلوک وائز اس کے بعد اس کو جھڑا یہ دیکھیں اس کی کوٹنگ یہ بلکل جس طرح جو بلتے ہیں یہ اس طرح بلتے ہیں باس ہی کے کر کے ہم رکھتے جائیں گے پہلے چار پیس نکال لیں گے آٹھ پیس سے ٹوٹل ایک ساتھ فرائے کریں گے چار دوسرے اور دوسرا بھی آپ کو ایک چور چیز بتاتا ہوں کہ یہ عمومن جو ہم لوگ گھر میں اس کی فرائنگ کرتے ہیں تو ہم سے چکن بہت ڈرائے ہو جاتا ہے بازار کے جو چکن ہے وہ پکنے میں بڑا پکنے کے بعد نکلتا ہے تو اندر سے بہت جوسی ہوتا ہے وہ کیوں وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں اس کی بھی کیا وجہ ہے اور اس کی بھی جوگار ہم نے نکالی ہوئی ابھی آپ کو دکھاتے ہیں کیا کریں گے سب سے پہلے میں ان پیسز کو اچھی طریقے سے میدہ لگایا چار پیس میں نے نکال لیے تو چار پیسز کو پہلے پکائیں گے اور چار پیسز کو بعد میں کڑائی میں رش نہ لگائیں مطلب اتنا سارے ایک ساتھ ہوتا ہے کہ چکن اب کڑائی بڑی ہے ہماری آئل بھی زیادہ ہے اس میں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو آٹھ پیس بھی ایک ساتھ آدیں گے اس سے آئل کا ٹیمپریچر بہت ڈراب ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر صحیح طریقے سے بنتا نہیں اس کو ہاتھ سے اس طرح گھوماتے جائیں اور یہ آگیا بس اس کے بعد اس کو جھاڑا یہ ہمارا چکن ہو گیا تیار اب آجاتے ہیں اس کی ڈی فرائن کی طرف آئل کا ٹیمپریچر گرم ہو گیا تھا میں نے چولہ بند کر دیا اور اس کو تھوڑا جھاڑ لے تاکہ ایکسس میدہ نکل جائے اور ایک ایک کر کے پیسیز میں رکھتے ہیں یہ دیکھیں آئل گرم ہے کافی تو ہم نے اس کو چولہ بند کر دیا یہ چار پیسیز آگئے اچھا اس کو جو پکائیں گے ہمیشہ گھر میں اگر آپ نے ڈی فرائن چکن میں نے تو بہت بنایا ہے بے انتہا بنایا ہے مطلب پرسوں بھی بنایا ہے اتنا بنایا ہے کہ سمجھنے کے دس پندرہ دن بعد ایک دفعہ ضرورت پڑ جائی کیونکہ ادھر وائس پر وہ فرینچائز کا آتا ہے اس میں ایک اور مسئلہ ہی آتا ہے جس طرح پہلے تم نے بتایا آپ کو کہ پکانے کے دوران یہ ڈرائے بہت ہو جاتا ہے تو اس کا ککنگ ٹائم نورمل چکن ہے تقریبا کلو سوا کلو گا اس کا ککنگ ٹائم پندرہ منٹ ہے میکس ٹوٹل پندرہ منٹ ہے اور شروع میں تیز آنچ پہ پکائیں گے تیز آنچ سے مراد ایسی جس طرح بھی نظر آ رہی ہے آپ کو اور اس کے بعد ایک چمٹا لے کے اس کی ہم نے سائٹ چینج کرنی ہے یہ دیکھیں تاکہ کوٹنگ اس کی چپک جائے رہی ہے یہ یہ آئی اس کو ایک دفعہ ٹرن کیا اس کو ایک دفعہ ٹرن کیا اور بس اس کے بعد تیز آنچ پہ ہم نے تھوڑا سی اس کو پکایا ہے تاکہ کوٹنگ اس کی چپک جائے ادر ویس کوٹنگ اتر جاتی ہے تو تیز آنچ پہ تھوڑا سا پکا رہے ہیں اس کو صرف ایک سائٹ کو ایک منٹ اور اس کے بعد دوسرے سائٹ چینج کی اب اس کو ہم ڈککن رکھ دیں گے اور چولا اس کا بالکل آئیستہ کر دیں گے میں آپ کو آئیستہ دکھاتا ہوں کتنا آئیستہ ہے یہ دیکھ یہ اتنی آنچ پہ پکے گا اگر آپ نے تیز آنچ پہ پکائیں نیچے چونکے چکن پڑا ہے بازار میں جو چکن ملتا ہے وہ فرائیڈ چکن وہ اس کے اندر باسکٹ ہوتی ہے تو ڈیریکٹ ہیٹ اس کو نہیں ٹچ کر رہا یہاں پہ بھی ہم نے یہ کام کرنا ہے یہ دیکھیں یہ سٹیم بن گئی اس میں یہ پریشر کوکر کا کام کرے گا پریشر فرائر کا جو بازار میں پرنچائز اس کے پاس ہوتا ہے اس سے کیا ہوگا چکن اندر سے گلے گا بھی جلدی پک جائے گا ٹائم بھی کم لگے گا اور جوسی رہے گا چھوٹی چی بریک آگے بیگ پہ جاتے کارلک میوب روزٹ اجسا سابت چکن سکن کی ساتھ ایک اداد میونیز ایک کب تیل فرائنگ کے لیے نمک ایک کھانے کا چمچہ کارلک پاوڈر ایک کھانے کا چمچہ پھٹا لہسن چاہ کھانے کا چمچے سرکہ تین کھانے کا چمچے پسی لال مرچ ایک کھانے کا چمچہ میدہ دو کب لے جی آپس آگے اور چکن یہاں پہ ہمارا فرائے ہو رہا ہے دوبارہ پھر آپ کو کھیک ریکائب دیتے ہیں پہلے ہم نے اس کی چکن کو مرینیڈ کیا ایک کلو کا تقریبا چکن تا درمینی سائز کا اور اس میں ہم نے شامل کیا مسارہ لگایا پہلے نمک سرکہ لیسن کا پاوڈر اور لال مرچ پاوڈر لال مرچ پاوڈر ایک کھانے کا چمچ پوری مرگی میں ایک کھانے کا چمچ لیسن ایک لیسن پاوڈر تین کھانے کا چمچ اس میں سرکہ اور ایک سے ڈیڑھ چاہ کے چمچ اس میں نمک اس کے بعد اس کو جو کوٹنگ کی ہے وہ بڑی سپیشل کی ہے آپ کو ابھی نظر بھی آرہی ہوگی یہ بسپلول وہ آلی کوٹنگ ہے جو عام طور پر فرنچائزز میں ہوتی ہے جس کی بلکل وہ لیئر لیئر ٹائب کی بنی ہوتی ہے اور اس کو پکانے کے دوران میں آپ کو بتایا کہ اس کو پہلے پہلے تیز آنچ پر تھوڑا پکایا دونوں سائیڈ پر دو منٹ کیلئے تاکہ کوٹنگ چپک جائے اس کے بعد اس کی آنچ بلکل دھیوی کر دی اور ڈکرن اس وقت سے رکھا ہے کہ یہ پریشر فرائر کا کام کرے گا یہ دیکھیں اس میں جو نمی بن رہی ہے یہ چکن اوپر سے کرسپی بھی رہے گا اندر سے جوسی بھی رہے گا اور کھوکنگ ٹائم بھی کم ہو جائے گا اس کی وجہ یہ ڈکرن اٹائیں گے ہام طور پر میں سب سے بڑا خطرہ یہ ہوتا ہے کہ چکن اندر سے کچھا نہ رہ جائے اور وہ ہمیشہ کچھا ہی رہ جاتا ہے اور اس کو آپ ذہن میں رکھے گا یہ درمینے سائز کا چکن ہے ایک کلو گا اس کو ہم نے پندرہ منٹ پکانا ہے گڑی دیکھے میں گارنٹی کرتا ہوں بلکل کچھا نہیں رہ گا گارنٹی اگر آپ اس کا ڈکرن رہ دیں ڈکرن سے کیا ہوگا کہ اندر مویسچر ہونے کی وجہ سے اور پریشر ککر بننے کی وجہ سے یہ اندر اس میں جو چکن ہے یہ تیزی سے پکے گا سٹیم میں ڈرائے بھی نہیں ہوگا ڈیوسی بھی رہ گا اور اوپر سے کوٹنگ بھی سی کریسپ رہ گی اس کو اب یہ میں تقریباً سات سے آٹھ منٹ ہو گئے آر سے دس منٹ ہو گئے اس کو ایک ایک دفعہ بیچ میں آپ نے روک روک کے ترن کرتے جانا ہے کیونکہ اوئل میں پورا دوبا ہو نی ہے اچھا جو فرنچائز کا جو کلائی ہوتی ہے جو ڈی فرائر ہے اس میں تقریباً تیس سے پہنسیس لیٹر تیل دلتا ہے تیس لیٹر پہنسیس لیٹر ہم نے ڈیڑھ سے پہنے دو لیٹر میں بنا رہے ہیں عموماً اس چکن کو پورا ڈپ ہونا چاہیے یہ اوپر نظر نہیں آنا چاہیے لیکن چونکہ یہ زیاری بات ہے کسٹ افیکٹیو بھی دیکھنا ہے خرچہ بہت نہ ہو جائے تو اس کا بیسے تو اتنا نقصان اس میں نہیں ہے کہ یہ تیل ابھی آپ نکال لیں چھان لیں یہ اتنا اس کا ٹیسٹ ابھی آئل کا اتنا زیادہ اس میں گینی چکن کا سو یہ آرام سے آپ کھوکنگ کے لیٹر کو استعمال کر سکتے ہیں چکن کے پیسز کو ہم نے یہاں پر رکھ دیا اور اس کے بعد یہ جیسی فرائی ہوگا اس کو بھی نکال لیں گا اچھا ہمیشہ ذہن میں رکھے گا کوئی سا بھی ہلتھی آئل ہو کسی بھی قسم کا ہو اس کے لیے آپ نے ضرور ایک پلیٹ لے کے اس کے اوپر آپ نے ایک کچھن ابجوربن پیپر رکھنا ہے اور اس کو اپنے ایکسس آئل اس کا نکالنا ہے اس کی وجہ یہ کہ کیلوریز جو ہے فیٹ جو ہے 99.99% فیٹ ہے ٹھیک ہے تو اس کا اوور آل آپ کا ویڈ بڑھنے کا خطہ ہوتا ہے دی فرائیٹ کھانے کھائیں اس کا مسئلہ نہیں ہے لیکن اس کا اضافی تیل نکالنے سے کیا ہوگا کہ فرائیٹ چکن کھایا ہوگا آپ اتنا ہیوی فیل نہیں کریں گے اور لائٹ فیل کریں گے اسی وجہ سے اس کا اضافی تیل نکالنا ضروری ہے یہ میں نے لکھ دیا اور جو بازار میں آپ فرائیٹ چکن کھاتے ہیں وہ نہیں نکالتے اس کی وجہ سے اس وی سے نہیں نکالتے ان کو پتا ہے کہ تیل نکل جائے گا تو اس میں اتنا ذائقہ نہیں رہے گا کمپیرٹیو لی اسی وجہ سے وہ اس میں اس کو باسکٹ میں ہنگ کر دیتے تاکہ تھوڑا بہت تیل اس کا نکل جائے اچھے جی واپس آتے ہیں چکن کی طرف اور جب اس کو اب نکالنے لگیں گے جس طرح میں اس کو اب نکالنے لگا ہوں تو اس کی اب آنچ تیز کر دیں گے آنچ تیز کریں گے اس سے کیا ہوگا کہ ان کیس جو ہم نے جس طرح اس کو ڈپ کر کے رکھا ہوتا یہ اگر کوٹنگ اس کی تھوڑی کرسپی کم رہی ہو اور کلر کم آیا ہو اب کلر بھی آپ کے کنٹرول میں ہے دیکھیں کیونکہ ہمومن ہوتا کیا ہے اگر آپ اس کو پر آنچ پر نہ بنایں اس کا کلر بہت دارک ہو جاتا ہے اور پھر تیز آنچ پر پکانی کی وجہ سے اسی وجہ سے شروع میں میں تھوڑا پکایا اس کا کلر ہمیں کنٹرول میں آ گیا تھا اب جب نکالیں گے اس کا کلر ہمارے مزاج کی حساب سے ہو گا یا فرینچائز کے مزاج کی حساب سے دیکھیں اس کو ایک دفعہ ترن کیا اور بس اس کے بعد اس کو نکال لیا یہ بالکل پکا ہوا ہے چلو اگر کر کے پیسز میں نکال رہا ہوں یہاں پر فرائے گلی رکھ رہے ہیں اس کا اضافی تیل نکلتا جائے اور اس کے بعد باقی پیس ڈالیں گے اور باقی پیس ڈالنے کا طریقہ بھی آپ اس کو دکھائیتا ہوں آپ کو پہلے پیسز نکالیں اور اس کے بعد یہ پیسز ڈالتا ہوں جھاڑ کے اس کو تھوڑا اور ہمارا ساتھ کولر بھی ہیں کون ہلو ساجدہ ہے سلام علیکم کیا لئے آپ کے سلام علیکم سر والی اسلام کیسی آپ اللہ کا شکر آپ کیسے ہیں بلکل ٹھیک ٹاک اللہ کا شکر خیریت حکم کیجئے سر حکم نہیں ہے تھوڑا سر یہ آپ سے ایک انفرمیشن لینے دی جی جی سر یہ جو ابھی آپ نے سکم کے پیسز کوٹنگ کر کے پانی میں جو دکھ کیے تھے وہ نورمل پیسٹر کا پانی تھا یہ تھنڈا تھا نورمل نورمل کوفت نہیں پڑتے نورمل پانی نورمل تھا ہمی جی سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ یہ دیکھیں یہ درمیانی سے تھوڑی چی اوپر آنچ یہ کیوں تیز آنچ پہ پکا رہے ہیں اس کی کوٹنگ چپک جائے عمومن آپ نے ایک اور پربلم بھی دیکھا ہو کہ اس فرائیڈ چکن کو بنانے کے دوران کے جب فرائیڈ چکن آپ بنا رہے ہیں تو اس کی کوٹنگ اتر جاتی ہے شروع میں اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے اس کو دھیمی آنچ پہ شروع بھی پکانا ہے لہذا آنچ میں نے اس کی تیز کیوئے درمیانی سے تھوڑی اوپر تاکہ کوٹنگ اس کی چپک جائے یہ دیکھیں ایک دفعہ کوٹنگ اس کو ایک سائٹ سے پر اس کو ٹرن کرنا ہے یہ کیا یہ سارے پیسز کو ایک دفعہ ٹرن کریں گے نیچے والا جو پیس سائٹ تھی وہ دیکھیں کوٹنگ ساری اس میں چپک جائے بس ایک دفعہ اور اس کو ٹرن کرنے کے دوران بھی آرام سی کیجے تاکہ اس کی کوٹنگ ڈسٹرب نہ ہو بس اب دوسری سائٹ کو بھی اس منٹ کے لئے پکائیں گے اور اس کے بعد بس پھر اس کو دیمی آنچ کر کے کور کر کے رکھ دیں گے اور یہاں پہ ہم نے اس کا گارنک میو سوس بنانا ہے تو میں ایک پین لے لتا ہوں اس میں ہم تھوڑا سا شامل کریں گے کین اولیو تقریباً دو کھانے کے دو سے تین کھانے کے چمچ اور اسے ہمیں چاپ کیا ہوا لیسن فرائے کرنا ہے تو میں اس میں لیسن شامل کر کے تھوڑا فرائے کر رہا ہوں آپ لے لیں چھوٹی سی بریک بریک سے آپس آتے ہیں سٹارٹ کریں گے پین جائے گا ویلو بی ریٹ پائک کارلک میوب روست اجسا سابت چکن اسکن کی ساتھ ایک ادار میونیز ایک کب تیل فرائنگ کے لئے نمک ایک کھانے کا چمچہ کالک پاورڈر ایک کھانے کا چمچہ پھٹا لہسن چار کھانے کے چمچے سرکہ تین کھانے کے چمچے پسی لال مرچ ایک کھانے کا چمچہ میدہ دو کب واپس آگے جی اور بنا رہے ہم یہ پالک کا رہتا اور یہاں پہ بھی تین سے چار دو سے تین کھانے کے چمچ ہم نے لے لینا ہے کنالویو آئل اور اس کے بعد یہاں پہ آ جائیں گے واپس یہ چکن جو فرائے کر رہے تھے دھیمی آنچ اور پندرہ منٹ بڑی مردی ہوگی تو آپ نے اس کا ٹائم بڑھا دینا ہے اور ایک ایک دفعہ بیچ میں ان کو ٹرن کرتے جانا ہے that's it یہاں ہے واپس بند کیا کور کیا اس کو ہم نے تھوڑا پریشر کوکر والا فیل دینی ہے جس میں ہو گئی یہ کہ چکن اندر تک پکے گا جلدی پکے گا جلدی بھی بہت پکے گا یہ بھی ذہن میں رکھیں کیونکہ پریشر بناوا ہے اور دوسرا جوسی رہے گا درائے نہیں ہوگا اور تیسرا کچھا نہیں رہے گا 100 فیصل ایک کلو کی چکن پندرہ منٹ سوہ کلو یا ڈیڑھ کلو کی چکن بیس منٹ اس سے کام میں آپ نے یہ پکایا اور زیادہ یہ بھی نہیں پکایا یہاں پہ جاتے ہیں اس کے لئے پالک کے رہتے کے لئے تڑکہ بنا رہے ہیں لیسن سلائس کیا ہوا اس کو تھوڑا سا فرائے کریں گے اور زیرا تھوڑی دیر بعد ڈالیں گے ہلکا سا اس میں کلر آجائے پھر ہم نے اس میں زیرا شامل کرنا ہے بس یہ ہو گیا چولا کیا بن مکس کیا اور یہ ایک طرف آگیا اب آجاتا ہے یہاں پہ چیزیں ہم شامل کرتے جاتے ہیں اور آپ کو بتاتے جاتے ہیں کیا کوئی شامل کر رہے ہیں دھئی آگیا دھئی کو پھینٹ لیں ویسے بھی پھینٹا جائے گا لیکن یہاں پہ پہلے پھینٹ لیں زیادہ بہتر یہ آگیا ہمارا پالک جس کو ہم نے تھوڑا سا سٹیم کیا ہے اس کو ہم نے بہت پکایا نہیں ہے سٹیم کر کے اس کو چوپ کر دیا یہ پالک اس میں آگیا یہ جو تڑکا شامل کے بنایا تھا یہ بھی اس میں آگیا ساتھ میں اس میں آگیا دھنیا چوپ کیا ہوا خوب سارا پدینہ نمک سائس ہری مرچ اور لیمو کراس اور اس کے بعد اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اچھا اس کے فوائد بتاتا ہوں پالک جو ہے ہمارے ہم عمومن اس کو اورکوک کر دیتے ہیں اور اورکوک ہونے کی وجہ سے اس کی غزائیت عام طور پر پالک جو ہے یہ سب سے زیادہ مشہور ہے آئرین کے لئے یعنی آئرین جس سے بات کرو بھئی پالک کھاؤ لیکن پالک کی وجہ شورت آئرین نہیں ہے پالک کی وجہ شورت وائٹیمین سی ہے وائٹیمین سی اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن وہ اس صورت آپ کو ملے گا کہ آپ اس کو زیادہ پکائیں نہ اگر اس کو آپ پکاتے ہیں ہم نے اس کو طریقہ پکانے کا آپ کو آگے جا کے انشاءاللہ بتاؤں گا تو اس کو آپ نے سمپلی ایک پین میں لے کے تھوڑی در کے لئے سٹیم کرنا ہے بغیر پانی کے پانی میں ابالنا نہیں ہے پانی میں تو ساری غزائیت اس کی گئی اور آئرین بیسیکلی اس میں ہے لیکن اس کی خصوصیت وائٹیمین سی کی لیکن وہ اسی صورت آپ کو ملے گا جب آپ اس کو بہت پکائیں نہیں اور سٹیم کیا نکالا چوب کیا ڈال دیا اس کی اگر کوئی دال پالک بنا رہے ہیں یا آلو پالک بنا رہے ہیں یا پالک گوش بنا رہے ہیں اس کی لئے بھی طریقہ یہ ہے کہ اس کو ایک پین میں ڈالیں پین کچولا تیز کریں اور ڈھکن رکھتے ہیں اور دو منٹ ایسی مکس کرتے ہیں نکالا اس کا پانی نہ ویسٹ کریں پانی میں اُبالیں گے تو اس ساری غزائیت اس کی گئی اس کو تھوڑا سا چوب کیا اور اس کے بعد جو بھی پالک گوش بنا رہے ہیں آلو پالک بنا رہے ہیں آخیر میں دو منٹ کے لئے شامل کیا تب کہیں جا کے آپ کو اس کے غزائیت ملے گئے ادرابس کو فائدہ نہیں واپس یہاں پہ آتے ہیں اور یہ چھوٹے پیسز تھے جس طرح اس میں ڈرم سٹک تھا یہ ہو چکے اس کو نکال لیں گے یہ بریسٹ کے پیسز میں آپ کو بتایا یہ ابھی تھوڑا سا اس کو دو منٹ تین منٹ اور لگیں یہ ہمارا چکن موسلی ہو گیا اور ان کو ایک ایک دفع جسے میں آپ کو بتایا ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے باس واپس کور کیا اس کو تقریباً چار پانچ منٹ اور لگیں تو ہمارے کام کمپلیٹ ہے گارلک ہم نے یہاں پہ جو چاپ کیا تھا وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں گارلک چاپ کا ہے ہمارے پاس آپ کو گارلک میں اور سوس بنا کر دکھاتے ہیں یہ آگیا یہ اس میں پہلے شامل کریں گے لیسن یہ آگیا ہے لیسن یہ آگیا ہے لیسن گارلک اور چکن کو ہم کیا کریں گے تھوڑے سی چکن کو اس میں کوٹ کر دیں گے اور تھوڑا چکن جو ہے ہم پلین سوف کر دیں گے یہ آگیا اس میں گارلک لیسن جو چاپ کیا تھا ہم نے اور اس کو تھنڈا کر لیں اگر یہ گرم ہوگا تو یہ مہنویں اس کو میٹ کر دے گا لہذا مہنے بھی اس کو اس کو فریج میں رکھوا دیا تھا تھوڑا چھنڈا ہونے اس کے بعد سمپلی اس کو مکس کیا اور یہ ہمارا گارلک میو سوس بن گیا اور اس کے بعد جیسی چکن تیار ہوتا ہے ہم نے اس کو کوٹ کرنا ہے اس میں اور اس کو بھی سوف کریں گے لیکن اسی کوٹنگ کا بھی آپ کو طریقہ دکھاتے ہیں بلکہ پہلے جاتے ہیں چھوٹے سے ریکیاب کی طرف واپس آتے ہیں پھر اس کو سوف بھی کرتے ہیں کے ساتھ میں گارلک میو میں کوٹ کرنے کا بھی طریقہ پسی لال میرچ ایک کھانے کا چمچہ میدہ دوگا چکن کو ٹکڑوں میں کٹ لیں پھر انہیں بول میں ڈال کر نمک گارلک پاودر پسی لال میرچ اور سرکہ ڈال کے مکس کریں اور چار سے چھ گھنٹے مارینیٹ کرنے کے لئے رکھ دیں پھر چکن کو میدے سے کوٹ کر کے بارہ سے بیس منٹ تیل میں ڈی فرائے کریں اور نکال کر ایک طرف رکھیں کن میں تیل گرم کر کے لیسن کو دو سے تین منٹ فرائے کریں اور نکال کر ایک طرف رکھ دیں پھر میونیز شامل کر کے اچھی طرح مکس کر لیں اب چکن کو شامل کر کے مکس کریں اور نکال کے سیوف کر دیں پالک کا رائطہ اجزہ ابلی پالک چوپٹ آدھا کپ دہی دو کپ ہری مرچ تین ادد ہرہ دھنی آدھی گٹھی پودینہ ایک چوتھائی گٹھی لیمون کا رس تین کھانے کے چمچے زیرہ ایک کھانے کا چمچہ نمک ایک چائے کا چمچہ دہی کے علاوہ باقی تمام اجزہ کو بلینڈر میں ایک کپ پانی کے ساتھ باریک پیس لیں اب اس میں دہی ہاتھ سے ملا کر سیوف کر دیں یہ آپ اچانک دیکھ رہے ہوئے کیا آئٹم آگیا ہے یہ فریڈے والے دن ہم نے کیک بنایا تھا چوکٹرن مابل کیک اور یہ اس ٹائم بالکل تازہ تھا اور مطلب لا سٹیجز پہ تھا ایک دو تین منٹ باقی تھے دو منٹ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو فوری طور پر نہ کٹیں بہت نرم ہوتا ہے اس کو چند گھنٹے چھوڑ دیں ایک گھنٹہ چھوڑ دیں اس کے بعد کٹ لیں تو ابھی ایک دم یاد آیا تو بائی جان نے ہمارے لے کے آگئے کٹ کے دکھا جائے ماربل کا ایفیکٹ دیکھ لیں اور کچھ لوگ کیا غلطی کرتے ہیں کہ اس میں جو کوکو پاورٹر ڈالا ہے وہ بیسیکلی صرف ڈیریک ڈال دیتے ہیں اس کو اپنے کیک کے مکس میں ڈالنا ہے تو یہ لیرنگ بنیں گی ساری کیک ہمارے ریڈی ہے فرائیڈ چکن ہم نے یہاں پہ بھی لگ دیا اور اس کو گارلک میں ہمیں بھی ڈپ کریں گے گارلک میں ساوس بھی لگ دیا اور یہ ہمارے پالک کی چھٹنی پالک کرائیتا آگیا اچھا یہاں پہ کوٹنگ آپ کو دکھا دیں یہ دیکھیں یہ فرائیڈ چکن ابھی اسے ٹیم بنایا یہ گارلک میں ساوس اس کی پروپر کوٹنگ بنتی نہیں ہے یہ آپ نے اس کو مکس کیا اس کو پتلا کرنا ہے اگر یہ گارل رہا تو یہ بٹس ان پیسز میں چپکے گا سمجھ گیا نا مطلب پراپر کوٹ نہیں کرے گا یہ ابھی بھی گارل ہے اس میں ہم نے تھوڑا سا اور پانی شامل کرنا ہے اس کے بعد اس کو اچھی طریقے سے مکس کیا اور اس کے بعد یہ آگئے اس میں چھگن کے پیسز اور اس کو اب ہم نے کوٹ کرنا ہے اس طریقے سے بلکہ اس کو نکال لیتے ہیں رش لگ گیا زیادہ وہ اس کا سپیس کم ہے اس کو اچھی طریقے سے کوٹ کیا اور اس کے بعد ایک پلیٹ لے لیتے ہیں جس میں ہم نے اس کو کرنا ہے اس طرف گارلک میو ساوس کے ساتھ بھی بروز چکن آ گیا اور ہمارا پلین بھی آ گیا تاکہ آپ کو ایڈیا ہو جائے کیسے بنا تھا کوٹنگ اس کی دوبارہ آپ کو بتاتا ہے چلو ابھی بریک میں بھی ہمارے ڈائریکٹر صاحب آئے تو پتہ لگا کہ کافی جگہوں پہ اس کے بارے میں ایک آ جاتا ہے کہ کول ٹھنڈے پانی میں اس کو ڈپ کرنا چاہیے آپ کے سامنے تیار نلکے کا پانی تھا سمپل اس میں کوئی اور کوٹنگ ویسی آئی جس طرح میں آپ کو بتائی تھی تو ٹیمپیچر کا مسئلہ نہیں ہے صرف اس کو اس کو جس طریقے سے لیئرز میں چڑی تھی اس کا طریقہ یہ ہے کلاک وائس اور دباتے جائیں خوب سکویز کر کے جب تک آپ یہ نہیں کریں گے اس میں لیئرز نہیں بنیں گے سو میک شور کہ اس کو جب بھی آپ کوٹنگ کریں تو اس کو آپ تھوڑے درہ طریقے سے اچھی طریقے سے دبا کے اس کو کوٹ کریں تاکہ میدہ اس پہ اچھی طریقے سے لگ جائے اور پانی میں ڈپ کرنا ضروری ہے یہ نہیں ہے ہمارا گارلک میو بروز چکن ہو گیا ریڈی اور ٹرائے کیجئے گا اچھا اس ہی طریقے سے وہ کرسپی برگر انشاءاللہ اس کی کافی لوگوں نے ریکویسٹ کیے ٹیوی پہ بھی کی تھی اور ویسے بھی جاننے والے وہ میں گھر میں ہم لوگ چونکے بناتے رہتے ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ فرائیڈ چکن جو بزار سے آتا ہے وہ اس میں جو پرابلمز ہیں وہ صحت کے حوالے سے نخصان دے بہت ہے اسی وجہ سے میں کوشش کرتا ہوں اچھا برگر بھی جو ہم بناتے ہیں کافی تعداد میں میں بنا دیتا ہوں تقریباً سمجھنے کو ڈیڑھ درزن اور پھر بنا کے اس کو فریج میں رکھ دیتے ہیں ہمارے گھر میں یہ سسٹم بڑا کامیاب ہے ایک دعوی چیزیں بنا کے رکھ دو تو روزانہ کوکنگ کا اتنا ضرورت نہیں پڑتی اور فریج میں پڑی ہوتی ہیں اپنے نکالا کرشپی برگر بنانا آپ کو سکھیں گے بڑا سان اور کوٹنگ اس کا سب سے بڑا جو ایشو ہوتا ہے دو پرابلمز ہیں ایک تو گھر میں جواب بناتے ہیں فریڈ چکن تو آپ کہتے ہیں وہ بازار والے ٹیسکی نہیں آتا وہ جس قسم کے تیل میں فرائق گھی گھی کا بھی باپ اس میں جو فرائق کر رہے ہیں وہ بس وہ سارا ذائقہ اس میں لیکن وہ ذائقے بھی زور ہیں اس میں غزائیت کا دور دور تک پہلو شامل نہیں ہے بلکہ نقصاندے فیٹ کا پہلو دور دور تک شامل ہے اور قریب قریب تک لہٰذا وہ انتہائی نقصاندے آئل ہے جن لوگوں کے کولسٹرول بڑھے ہیں بلکل بھی اس فرنچائز کا رخ نہ کریں میں نے وہ فیٹ کی مثال آپ کو دی کہ وہ بلک ہم رکھتے ہیں تو وہ پچیس سے تیس منٹ وہ بلک کو نیچے تک ایسے ہی جا رہا ہوتا ہے اس تک بندے کی دلی بیٹھ جائے کہ یہ فیٹ یہ میلٹ ہونے میں ڈائی سو ڈگری پہ یہ حال ہے اس کا تو کتنی دیرے میں میلٹ ہوتا ہے اور وہ آئل سارا دن فرائر میں پڑا ہوتا ہے صبح کو جو شفٹ آتی ہے میں آپ کو صاف مثال بتا رہا ہوں صبح شفٹ آتی ہے رات کے بارہ بجے آف کر کے جاتی ہے بارہ بجے وہ تیل ایک فیلٹر لگایا جاتا ہے پیپر اس میں وہ فیلٹر کیا جاتا ہے اگلے دن پھر وہ تیل چلتا ہے اور یہ تیل جو جس کی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اگر ایک دفعہ بھی فرائی ہوئا اس میں چکن یا یہ گرم ہو رہا ہے مسلسل فرائر اس کا آن رہتا ہے اس کا ہائی سموک پوائنٹ ہے اصل میں یعنی یہ لو سموک پوائنٹ ہے یعنی اس کو اور لیکن پھر آپ کو اندر جلا کے رکھ دے گا سو میک شور کہ اس طرح کے آئیٹم اب یہ فرائیڈ چکن یعنی آپ کو بتایا نا کرسپی برگر فرائیڈ چکن یہ آئیٹم بہت وہاں سے آتے تھے اب ہم نے اس پر ٹیک اور کر لیا ہے بہترینس کا ریزلٹ آتا ہے اس کی جو سب سے خاص بات جو عام طور پر گھروں میں لوگوں سے نہیں بنتی وہ اس کی کوٹنگ ہے وہ کرسپی لیئرز جو اس میں آتی ہیں یہ آپ آسانی سے اچیف کر سکتے ہیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا اس کو کلوک وائز ٹرن کرتے جائیں اور کوٹ کرتے جائیں یہ رائیتہ ضرور ٹرائے کیجئے گا پالک کا پر ڈیفرنٹ ہے اور میں نے آپ کو جس طرح بتایا کہ بہت سارے طریقوں سے پالک یہ رائیتہ بن سکتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے پرگرام کا ٹائم وہ ختم آپ سے لیتے جائے انشاءاللہ کل دوبارہ ملاکاتو گی تب تکیلی اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی